موسیقی 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 ہو گئے پتی پتنی کو ایکزیم دلوانے کے لیے جبل پر لے کر جا رہا تھا اس دوران ٹوریا گاؤں کے پاس کار ارنینتریت ہو گئی اور ٹرک سے چکرا گئی موقع پر پہنچی پولیس شب کو قبضے میں لے کر ہاتھ سے کی چھان بین کر رہی ہے سڑک پر مچھویا فرطفری بائیک سواروں کو دوڑا دوڑا کر پکڑتی پولیس جگہ جگہ چل رہی چھاپے ماری بدماشوں اپرادھیوں کے گھروں میں دیر برات پولیس کی دبش سڑک پر اتری پولیس ادھیکاریوں سے سجی ٹیم یہ تصویریں ان دور کی ہیں جہاں رات کو بڑھ رہے اپرادھوں پر نینتران کے لیے پولیس نے مورچہ سنبھالا پولیس کی سختی سڑک پر دیکھنے کو ملی رات میں کئی جگہ چیکنگ ابھیان چلایا گیا پولیس ہر ایک سے پوچھتارچ کر رہی ہے نشے بازوں سے لے کر بدماشوں تک پولیس کا ڈنڈا چلا خجرانہ میں پولیس کرمچاریوں کو چکمہ دے کر بھاگ رہے بدماشوں کو پولیس کرمچاریوں نے دول لگا کر پکڑا اور پھر جم کر خبر لی سرچ آپریشن کے دوران کوئی بدماش گھر کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا تو کوئی چھت پر جا چڑھا پولیس نے سڑک پر بدماشوں سے کان پکڑ کر اٹھ بیٹھ بھی کروایا اس ابھیان میں چار ڈی سی پی چار ایڈیشنل ڈی سی پی بارہ ای سی پی اور چھتیس تھانہ پرباری سمیت قریب ایک ہزار پولیس کرمی شامل تھے اس ابھیان سے صاف ہے اگر آپ بائک سوار یا کار چلاتے ہیں اور پارکنگ پلیس میں اپنی بائک یا کار پارک کرتے ہیں تو سابدھان ہو جائیے دراصل کیا ہے کہ رازدھانی رائپور شہر میں کار اور بائک کی چوری کے معاملے بڑھ گئے ہیں کیونکہ یہاں ایک چور گروہ سکریہ ہو چکا ہے واہن چور گروہ کے چور ساروجینک ستھانوں کی پارکنگ پلیس میں کھڑی گاڑیوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں تصویریں رائپور کے نیو راجیندرہ نگر تھانک شیطر کے ایک مال کے پارکنگ کی ہے جہاں کھڑی گاڑیوں کو گروہ نے نشانہ بنایا تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے خوف چور دن دہارے گاڑیوں کی چوری کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں مال میں کھڑی دوپہیا واہن کی چوری کرتے ہوئے چور کی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی بھولے سے چوروں کے خلاف معاملہ درج کر جانچ بھی شروع کر دی ہے اگر کونے کو لمبے سمیسے استعمال میں نہیں لایا جاتا تو اس کے اندر زہریلی گیس بننی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر بننے والی گیس میتھین کاربن ڈائی آکسائیڈ نائٹروجن اور ہائیڈروجن سلفائیڈ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کونے کے اندر جانے سے موت تک ہو سکتی ہے ایک ایسا ہی ماملہ بھالا گھاٹ کے کھیر لانجی سے آیا ہے جہاں کونے سے موٹر نکالتے سمیے دو زگے چچیرے بھائیوں کی موت ہو گئی حالانکہ موت کا کارن تو سپسٹ نہیں ہو پایا لیکن زہریلی گیس موکیا وجہ بن سکتی ہے درگیش بہیشور اور اجوے بہیشور دونوں بھائی تھے چچیرے بھائی ان کے کھیت میں بنے کونے کے بھیتر پانی نکالنے کے لیے موٹر لگا رکھی تھی جو کی خراب تھی موٹر کو سدھارنے کے لیے موٹر نکالنے کے لیے کونے میں دونوں بھائی اترے لیکن کونے میں اترتے ہی یہ بےہوش ہو گئے اور پانی میں ڈوب گئے اس دوران زہریلی گیس کی وجہ سے دونوں کی موت کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے سوچنا ملتے ہی موقع پر پولیس پہنچی شب کو خبزیں ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا اور جانچ شروع کر دی چھتیز گڑھ میں ندی اور جنگل کنارے بسے علاقوں میں جنگلی جانوروں کے حملے لگاتار بڑھتے ہی جا رہی ہیں گریابند زلے میں ہاتھیوں کا آتنک ایک بار پھر سے بڑھ چکا ہے یہاں آئے دن ہاتھیوں کا اتبات دیکھا جا رہا ہے ایک بار پھر سے گریابند کے چنگرہ پگار گجبالہ وارٹر فال میں ہاتھیوں کی دھمک سے لوگ زہم گئے ہاتھیوں کے پہنچنے کی سوچنا جیسے ہی ملی گھٹارانی جتمائی چنگار پگار جانے کے راستے کو بند کر دیا گیا اور ساتھ ہی پاریچکوں کے لیے چیتابنی بھی جاری کر دی گئی آپ تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں دو دنتیل ہاتھی اس وارٹر فال کے علاقے میں موجود ہیں انہیں دیکھتے ہوئے پاریچکوں کو یہاں سے واپس لوٹانے کا کرم شروع ہو چکا ہے مہس چار سیکنڈ کی ان باتوں میں سمجھ گئے ہوں گے کہ جو سڑک بن رہی ہے وہ کیسی ہے یہ گریہ بند کے فنگیشور سے چوہیا مارگ پر چوردہ گاؤں میں بن رہی سڑک اور پول ہے جو لاپروہی کی پھیٹ چڑھتے جا رہا ہے ٹھیکی دار لاپروہی سے سڑک کا نرمان کر رہے ہیں اس کے وجہ سے پانی پول کے نیچے سے گزرنے کے بجائے خیتوں میں پہنچ رہا ہے جسے پسٹیں خراب ہو رہے ہیں آنے جانے والے رہگیروں کو بھی پریشانیوں کا سامنا گھڑا پک رہا ہے گلت طریقے سے بنایا جا رہے ہیں پریورتت مارگ سے کھیتوں میں پانی پھر رہا ہے رہگیروں اور کسان پریشان لیکن ٹھیکے دار کوئی سوٹ نہیں ہے پانی میں بہتا پول مہس تین دن ہوئے تھے نرمان کیے پول نے تین دنوں میں ہی دم توڑ دیا جی ہاں یہ تصویر کانکیر کی ہے جہاں بھاری واہنوں کی آواجاہی کے لیے نیشنل ہائیوے ویبھاگ کی طرف سے اپروچ پول بنایا گیا تھا لیکن یہ پول ہی بہ گیا نندن مارا پول کی جر جر حالت کے بعد بھاری واہنوں کی آواجاہی کے لیے یہ نیا پول بنایا گیا تھا لیکن تین دن میں ہی اس نے دم توڑ دیا تین دن پہلے ہی اس پول سے واہنوں کی آواجاہی شروع کی گئی تھی وہیں دو دن سے ہو رہی بارش نے اس اپروچ پول کی پول کھول کر رکھ دی اپروچ پول کا ایک حصہ پانی کی مار کو ہی نہیں جھیل پایا اور بہ گیا جس کے بعد ایک بار پھر سے بھاری واہن کے لیے اس پول کو بند کر دیا گیا ہے لیکن ذرا سوچئے جب یہ پول بہا اس وقت اگر اس پر سے کوئی بھاری واہن گزر رہا ہوتا تو کیا حالات بند سکتے تھے دھمتری میں بھو مافیاوں پر شکنجہ کسا گیا ہے بھو مافیاوں کے دوارہ کی جارہی عویدھ پلوٹنگ پر پرشاسن بلڈوزر چلا رہا ہے مافیا الگ الگ ستھانوں پر کھیتوں کو خرید کر اس پر مرم کی سڑک بنا کر عویدھ پلوٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد اس پر اتکرمن کرتے ہیں عویدھ پلوٹنگ کا کھیل خوب پھل پھول رہا تھا اس کے بعد پرشاسن کو خبر ملی اور پھر پرشاسن نے چلایا کاروائی کا ڈنڈا پرشاسن نے کاروائی کی اور چھے جگہوں کی عویدھ پلوٹنگ پر بلڈوزر چلا دیا 36 گڑکا جشپور زلار دشکوں سے ہاتھیوں کے آتنگ سے جوج رہا ہے ونشیتروں کے آسپاس کی بستیوں میں گھسکر گرامڑوں کے مکانوں اور فستو کو ہاتھی نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اس سمیں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے ہاتھیوں کا دل زلے کے پتھل گاؤں لاکے میں گھوم رہا ہے جو گھروں کے ساتھ ساتھ فستو کو رونکر نقصان پہنچاتے رہا ہے پچھلی رات جشپور کے پتھل گاؤں میں بھی ہاتھیوں نے جم کر اتبات مچایا بن گاؤں میں ہاتھیوں نے دو گھروں کو توڑ دیا گھر میں رکھیا ناش کو چٹ کر گئے کئی اکڑ میں لگی دھان اور مکھی کے فصل کو بھی رون ڈالا علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے ہاتھی نے ڈینہ ڈال رکھا ہے ون املہ گرامیڑوں کو ہاتھیوں سے دور رہنے کی سلاح دی رہا ہے بارش کے بعد درگ میں ڈینگو تیزی سے پیر پسار رہا ہے ایک بار پھر نئے ماملے سامنے آنے سے ڈر کا ماحول ہے اور سترک رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس بار بھیلائی کے ٹاؤنشپ میں سات نئے مریض ملنے سے ہڑکم مچ گیا دو مریضوں کی ٹریول ہسٹری ملی ہے بھیلائی ٹاؤنشپ میں پچھلے دن بھی چھے مریض ملے تھے تو وہیں پندرہ مریضوں کا علاج چل رہا ہے دراصل اس کی چپیٹ میں عام لوگوں سے لے کر ڈاکٹرز تک آ گئے ہیں ہر روز مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور جس کے بعد شہر میں کل سنکھیا 88 پہنچ گئی ہے لوگوں میں دہشت ہے سواس سے ویبھاغ لوگوں سے سافت صفائی بنائے رکھنے کے لیے پانی کو ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے کے لیے اپیل کر رہا ہے کیونکہ ڈینگو کے مچھر ساف پانی میں ہی پنپتے ہیں اس لیے گملے کولر جیسی جگہوں کو ہمیشہ ساف رکھیں اگر سمبھاو نہ ہو تو اس میں پیٹرول مٹی کا تیل یا پھر فنائل ڈال دیں چھتیز گھڑ میں بارش کا دور لگاتار جاری ہے موسم ویبھاغ کے مطابق کئی زلوں میں بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے ایک دو ستانوں پر بجلی گرنے کی بھی آشنکہ ہے مونسون درونے کا سکری ہونے کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے پردیش میں بارش کی آسار جتائی جاری ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں پردیش میں آنے کستانوں پر حلکی سے مدھیم بارش ہو سکتی ہے اور پچھلے دنوں ہوئی بارش سے کسانوں کے چہرے خیل اٹھے ہیں بلد بازار، راجناند گاؤں، دھمتری میں پچھلے دنوں کئی گھنٹوں تک بارش ہوئی اسے کئی ستانوں پر جلبھرافی ستیتی تو بنی ہی لیکن کئی ندیوں کا جلستر بھی بڑھ گیا کسانوں کے مطابق برتمان میں ہو رہی بارش پسنوں کے لیے لابدائک ہے بھارت انترکش میں اتحاس رچنے سے صرف ایک قدم دور ہے چندریانتی نے رفتار گھٹانے کے لیے انتیم ڈی پوسٹنگ آپریشن پورا کر لیا ہے چاند کے 25 بائی 134 کلومیٹر کی اوربٹ میں یہ پہنچ کیا ہے یعنی اب چاند سے چندریان کی دوری صرف 25 کلومیٹر کی رہ گئی ہے اب چندریان لانڈنگ سائٹ پر سورج جھگنے کا انتظار کر رہا ہے 23 اگست کو شام 5 بچ کر 45 منٹ پر چندریان چاند پر لانڈنگ کی کوشش کرے گا چندریان 3 چودہ جولائی کو شریحری کوٹا کے ستیش دھون سپیس سینٹر سے لانچ کیا گیا تھا ایک اگست کو چندریان 3 نے چندرما کے مارگ پر پرویش کیا تھا اور 5 اگست کو چاند کی 164 بائی 18,044 کلومیٹر کی اوربٹ میں پہنچا اب بھارت کا لونر مشن چاند پر لانڈ کرنے کو تیار ہے پروپولشن موڈیول چندریان کو پرتوی کی اوربٹ سے چاند کی اوربٹ تک لے گیا 17 اگست کو پروپولشن موڈیول سے لانڈر موڈیول کو الگ کیا گیا اور اب وکرم لانڈر آن بورٹ سوفٹویر کی مدد سے چاند پر لانڈنگ کرے گا لانڈنگ کی سمیہ اس کی سپیچ 2 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی ہوگی اس کی باد پرگیان روبر بہر آئے گا یہ سولر پینل کے مدد سے پاور جنریٹ کرے گا پرگیان روبر لانڈر کو ڈیٹا بھیجے گا اس کی باد لانڈر اسے آگے پہنچائے گا چندریان 3 کا لکشت چاند کے دکشنی دروپ پر سرکشت لانڈنگ کرنا ہے یہ چندریان 3 کا وہ علاقہ ہے جہاں آپ تک کوئی بھی لانڈر نہیں اتر پایا ہے لیکن چندریان 3 یہ سپلتہ حاصل کر دنیا خو بھارت کی شمتہ دکھائے گا مزفر پر ایک بار پھر سے گولیوں کی تر تڑاہٹ سے گونج اٹھا صدر تھانشیتر کے بھگوان پر میں بے خوف بدماشوں نے ایک ریسٹورنٹ پر اندھا دھونت فائرنگ کر دی حالانکہ اس گولی باری میں کوئی ہتاہت نہیں ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بے خوف بدماشوں نے قریب 18 سے 20 راؤنڈ فائرنگ کی ہے موقع سے 10 کھوکھا برامد ہونے کی بات کہی جا رہی ہے گھٹا کی سوچنا ملتے ہی صدر تھانا کی پولیس آنن فانن میں وہاں پہنچی ریسٹورنٹ پر کئی جگہ گولیوں کے نشان ملے ہیں پولیس نے 10 کھوکھا برامد کیا ہے اور سی سی ٹی وی پوٹیج خانگال رہی ہے گھٹا کے پیچھے کا کارن نیجی دشمنی بتایا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت پہلانے کے مقصد سے فائرنگ کی گئی تھی فلال پولیس مامنے کی جاج کر رہی ہے مہنگی اور لگجری چیزوں کا شوک ہر کسی کو ہوتا ہے وارارسی کے بازار میں اندرو ایک ایسا ہی لگجری شترنج لوگوں کو اپنی اور آکرشت کر رہا ہے اس شترنج کی قیمت 140,000 روپے ہے اور اس کے خوبصورتی کی چمک لوگوں کو خوب بھا رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ شترنج چاندی کی بنی ہوئی ہے دکاندار کا دعویٰ ہے کہ پہلی بار گولڈر اور سلور رنگوالی چاندی کی اس خوبصورت شترنج کو انہوں نے بازار میں اتارا ہے دکاندار کے مطابق سپیشل آرڈر پر وہ انہیں تیار بھی کرتے ہیں اس شترنج کو تیار کرنے میں قریب دیڑ کلو چاندی کا استعمال ہوا ہے شترنج کی گوٹیا بھی 22 کارٹ چاندی کی بنی ہوئی ہے اور اسے ایمپورٹیڈ باکس میں پیک کیا گیا ہے پھلال اس ایکسکلوسیو شترنج کے لیے دکاندار کے پاس وارادسی کے علاوہ پوروانچل کے بڑے شہروں اور پٹنا تک سے انکوائری آ رہی ہے آپ کو بتا دے اس دکان کے مالک نے پہلے انہوں نے چاندی کا کیرم بوٹ لودو جیسے گیم بھی بنائی ہے اس کے علاوہ بھی چاندی کی کئی ایکسکلوسیو آئٹم ان کے یہاں موجود ہیں مندسور میں موسم کی بے رکھی کے چلتے آم لوگ پریشان ہیں اور بارش کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کھیت میں کھڑی فسل سوکھنے کی کگار پر ہے اندردیو کو پرسند کرنے کے لیے لوگ ترہ ترہ کے جوتن کر رہے ہیں مندسور کی چندرپورا علاقے میں لوگوں نے اندردیو کو پرسند کرنے کے لیے گدھو کو گلاب جامون کھلائے اور گدھو کو گلاب جامون کھلاتے ہی بارش بھی ہو گئی اتنا اینے ایک شیطر کے لوگوں نے راتری میں مکتی دھام پر بھی ٹوٹکا کیا وہاں پر پاشت پرتنیدھی کو گدھے پر بچھا کر گھومیا گیا لوگوں کا مانا ہے کہ ٹوٹکا کرنے کی پراشین پرمپرا ہے اور ایسا کرنے سے بارش ہوتی ہے بارش کی چندہ کو لے کر لوگوں نے سمشان گھاٹ میں گدھو پر حل جوتا اور اردھنگ نہ ہو کر وہاں پر بھی ٹوٹکا کیا اور ٹوٹکا کرتے ہی اندردیو پرسند ہوئے ہیں اور کسانوں کی چہرے پر پرسندتہ ہے بارش شروع ہو گئی مدیپردیش کے گوالیر میں بھی دوارکادھیش لوگ بننے جا رہا ہے جس کے لیے بھومی پوجن دیپاولی کے بات کیا جائے گا اور اس لوگ کے نرمان کارے کے پورن ہونے کے عوضی بھی چوبس ماہ رکھی گئی ہے شہر کے تھاٹیپور کشیتر میں لگ بھگ 125 سال پرانے دوارکادھیش مندر کی ایک لاکھ ورگ فٹ بھومی پر دوارکادھیش لوگ کا نرمان کیا چھائے گا جس میں لگ بھگ 101 کروڑ کی دان کی راشوی خرج کی جائے گی جس میں کچھ راشی گفت دان کی ایوان کچھ راشی اجاگر روپ سے دان کی گئی ہے بتایا جو رہا ہے کہ اس مندر کا ڈیزائن لگ بھگ تیار ہو چکا ہے جو کی دیکھنے میں کافی آکرشک ہے اس ڈیزائن کو اہمداباد کی ایک آرکیٹیکچر فرم دوارت تیار کیا گیا ہے اس مندر میں دوارکادھیش کی پرتیوان کے علاوہ بھگوان گانیش کی پرتیوان اور شری رام دربار بھی اسثاپیت کیا جائے گا اس کے علاوہ اس لوگ میں شریف پنچایت رام جان کی دربار سنتوں کے لیے اے سی نیواز بھاگوت کتھا ہال لائبریری سہیت وشال پارکنگ کی بھی ویوستہ کی جائے گی پیار کی کوئی سیما نہیں ہوتی پیار کے لیے اب دیش ویدیش کی لڑکیاں بھارتی لڑکوں سے شادی کر بھارتی پرمپراؤں کو نبھانے لگی ہیں اور اپنانے لگی ہیں سیما حیدار کے بعد شاہ جہاں پرمے بھی ایک ایسا ہی ماملہ سامنے آیا جہاں پووائیاں کے سکھ جیت نے دکشن کوریای لڑکی کم بوہننی سے گرودوارا میں شادی کر لی شادی کرنے کے بعد گھر کے مہمان اس جوڑی کو آشیرواد دینے پہنچے اُدھنا کام کے رہنے والے سکھ جیت سنگھ چھے سال پہلے کام کے سلسلے میں دکشن کوریا گئے تھے کافی شاپ میں کام کرنے کے دوران سکھ جیت کو کم بوہننی سے پریم ہو گیا پیار پروان چڑھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا بیٹھے دونوں نے پووائیا کے گرودوارا نانک باغ میں سکھ ریتی ریواز سے شادی کر لی اب ساس ہرچندر کور انہیں بھارتی بھوجن بنا کر کھلاتی ہیں اور بنانا بھی سکھاتی ہیں وہیں دلہانیا کے لیے سی فوڈ اور کوریاں ڈشز آن لائن آرڈ کر دلی سے منگوائی جاتی ہیں سکھ جیت اور کم دکشن کوریاں میں بسنے کا من بھی بنا چکے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ بہو کوریاں جاتے جاتے سسور بلدیو سنگھ کو بھی کوریاںی بھاشا سکھانے میں جھٹ گئی ہیں سیما حیدر کی ہی طرح اس انوکھی شادی کی بھی ہر طرف چرچہ زوروں پر ہے اتراخن کے اترکاشی زلے میں ستھت پراشین کلپ کدار مندیر کی موجودگی دھرادلی کے اتحاسک مہتو کا بڑا پرمان ہے حالانکہ گنگوتری دھام کے یاترہ مارک کا یہ انتیم پڑاو آج اپنی پہچان کے لیے جوج رہا ہے جبکہ اتحاسک تتھیوں کے مطابق یہاں کبھی 240 مندیروں کا سموہ تھا اترکاشی زلہ مکھیالے سے 75 کلومیٹر دور گنگوتری راج مارک پر استثیت ہے دھرالی گام یہیں پر سڑک سے تقریبن 50 میٹر کی دوری پر کلپ کدار مندیر ہے ورش 1945 میں ستھانے لوگوں نے گنگا تھٹ پر مندیر کا شکھر نظر آنے پر زمین سے تقریبن 12 فیٹ نیچے خدای کر مندیر کی پرویش دوار تک جانے کا راستہ بنایا راچین کال میں شنکراشار کے سناتن دھرم کے پونر اتحان ابھیان کے تحت یہاں بھی مندیر سموہ ستھاپت کیے گئے اس سموہ میں 240 مندیر تھے لیکن 19 سدی کی شروعات میں شری کنٹھ پروت سے نکلے کھیر گنگا ندی میں آئی بار سے کئی مندیر ملبے میں تبدیل ہو گئے کلپ کعدار مندیر کتیور شکھر شیلی کا مندیر ہے اس کا گرب گریہ پرابیش دوار سے تقریبن 7 میٹر نیچے ہے اس میں بھگوان شیو کی سفیدھرنگ کی سفٹک کی مورتی رکھی ہے مندیر کے باہر شیر نندی شیولنگ اور گھڑے کی آکریتی سمیت پتھروں پر اکیری گئی نکاشی بھی ہے